مہترم ناظرین ارفان جافری آپ کی قدمت میں آئی پلس ٹی وی کی یہ بز میں رنگ و نوب لے کر حاضر ہیں حاضرین اور ناظرین ہم آپ سے یہ بتاتے ہوئے بے انتہا خوشی اور مسارت محسوس کرتے ہیں کہ آئی پلس کا یہ مشاعرہ اس کی بہت خصوصیات ہیں ان میں سے کچھ ایک خصوصیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہاں آپ کو جو شاعر اور شاعروں کا جو کلام سنایا جاتا ہے وہ یقینہ میں بہترین کلام ہوتا ہے اور جس سے آپ سب لوگ بہت مستفید ہوتے ہیں آج میں جن شاعروں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر گواؤں ان میں عالم نظامی، سلیم رشک، محمود آزمی اور سید ریاض شامل ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے پہلے جو مشاعرے آپ نے آئی پلس کے ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے وہ آپ کو یقینہ بہت پسند آئے ہوں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کا یہ مشاعرہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش ہوا چاہتا ہے یہ بھی یقینہ انہی شاندار مشاعروں میں سے ایک ہوگا یہ ایک بہت مقصدی پرگرام ہے اس کے تحت ہم ایسے شاعروں کو آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں ایسے مشاعرے کو آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں ایسے کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو ایک ایسی روحانی دنیا میں لے جائیں جہاں آپ فرہد و خوشی محسوس کر سکیں یہاں قطعی کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایسے مشاعروں کو پیش کیا جائے جہاں سے بیچین ہی حاصل ہوتی ہے جہاں سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا یہاں جتنے بھی کلام آپ کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی سرخوشی کا باعث بنیں گے میں اسی کے ساتھ ساتھ اس بزم رنگ و نور میں سب سے پہلے عالم نظامی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اپنے تمام شورہ کا بھی حالانکہ وہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں ان سے صدا بھی کر سکتا ہوں اسے درخواست بھی کر سکتا ہوں اس لئے کہ ایک بہت اچھے شاعر کا یہ حق بنتا ہے میرا فرض بھی تو میں عالم نظامی سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اس محفل نات کے بعد اپنے کوئی اچھی سی غزل ہمیں ضرور سنائیں ناظرین آپ استقبال کریں گو کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ جس وقت آپ نے نات سنی آپ ہمارے شاعر کو دوہ ضرور دے سکتے ہیں آپ ان سے ایک غزل سماعت کریں اور عالم نظامی ایک غزل کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے غزل کا مطلعہ پیش کریں جیسے وہ تو ہمتیں نہ لگاتا تو اور کیا کرتا وہ تو ہمتیں نہ لگاتا تو اور کیا کرتا میرے ہنر نہ چھپاتا تو اور کیا کرتا میرے ہنر نہ چھپاتا بہت شکریہ ناظرین کے کرام یہ آج دینی مشاعرے کی تاریخی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ایرپان جعفری صاحب اس کی نظامت فرما رہے ہیں اور اور شکریہ رہے ہیں میں یہ شیر ان کی دعاوں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں مرادہ فرما ہے شاہدی 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 خرید کی ہنسو مظالمتی آدیاں پھر میں خرید کی ہنسو مظالمتی آدیاں پھر میں چراغ حق نہ جلاتا خرید کی ہنسو مظالمتی آدیاں پھر میں چراغ حق نہ جلاتا تو اور کیا کرتا غریبی ساتھ میرا دے رہی تھی بچ پن سے غریبی ساتھ میرا دے رہی تھی بچ پن سے نہ اس کا ساتھ نباتا تو اور کیا کرتا نہ اس کا ساتھ نباتا تو اور کیا کرتا اور میں چھال ماں کی ہتھیلی پہ دیکھتا کیسے میں چھال ماں کی ہتھیلی پہ دیکھتا کیسے میں چھال ماں کی ہتھیلی پہ دیکھتا کیسے کمان شہر نہ تھا تو اور کیا کرتا وہ توہمتیں نہ لگاتا تو اور کیا کرتا اور یہ مختی کا شہر کے دعاوں کے ساتھ دیکھیں سمجھ رہا تھا پریشتہ وہ خود کو ہے عالم سمجھ رہا تھا پریشتہ وہ خود کو ہے عالم سمجھ رہا تھا پریشتہ وہ خود کو ہے عالم میں آئینہ نہ دکھاتا تو اور کیا کرتا میں آئینہ نہ دکھاتا تو اور کیا کرتا وہ توہمتیں نہ لگاتا تو اور کیا کرتا ابھی آئینے پہ شعر سنایا عالم نظامی نے تو مجھے قیثر جعفری کا شعر یاد آیا کہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داکھ چہرے کے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داکھ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹا ناظرین ابھی آپ نے سماد کیا اور انہوں نے میرے دعوے کو ثابت بھی کیا عالم نظامی نے جیسے میں نے بہت تعریف کی پہلے جب غزل سنانے کے لئے آئے اس عمر میں عالم نظامی نے اپنا بڑا اچھا مقام بنایا ہے ان کا لہن بہت اچھا ہے ان کا ترنم بہت اچھا ہے ان دونوں باتوں کے علاوہ ان کے وہاں شاعری ہے اور شاعری کا استقبال ہونا چاہئے میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں عالم تمہارا کہ تم نے ناظرین کو بہت اچھا کلام سنایا اور اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کو حواظ دوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اتر پردیش کا نام آتا ہے تو اس میں ایک بڑے پڑھے لکھے ذلے کا نام آتا ہے جسے ہم سب آزمگڑ کے نام سے جانتے ہیں حاضرین میں آپ سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا اگلا شاعر ہے وہ آزمگڑ سے ہے اور آزمگڑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیرِ طابع ہوتا ہے ہم وہاں کے ایک شاعر کا استقبال کرنا چاہتے ہیں جن کا نام محمود آزمی ہے اور محمود آزمی اس وقت ممبرہ قوسہ میں مولانا دولاکیم صاحب کا ایک مدرسہ ہے درسگاہ ہے نورباق کے نام سے وہاں وہ مدرس ہیں اور شبلی کالش نوانی سے وہ فارغ ہو چکے ہیں فارغ التحصیل ہیں فارغ علم ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں ناظرین آئی پلس کے اس مشاعرے میں جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ ہم اس وقت محمود آزمی کو سننا چاہتے ہیں میں دو ایک جملے آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ غزل کو بہت وحشی سنف کہا گیا اور غزل کی اسیری بڑی عجیب اسیری ہے اس دام میں جو بھی غرفتار ہوا وہ یا تو اس طرف رہا یا اس پار چلا گیا اس سنف میں شاعری کر لینا واقعی بہت مشکل کام ہے لیکن میں بڑی یقین کے ساتھ آپ کو محمود آزمی پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا نام نامی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ایک بڑی بہتری غزل لے کر حاضر ہو رہے ہیں آپ استقبال کریں آج کے ہمارے اس مشاعرے کے شاعر کا آئی پلس کے اس مشاعرے کا بزم رنگ و نور کے مشاعرے کا محمود آزمی کا استقبال ہے ناظرین مشاعرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام غزل کا مطلع حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا جوانوں اٹھ پڑوں پرکھوں کی تلواریں بلاتی ہیں جوانوں اٹھ پڑوں پرکھوں کی تلواریں بلاتی ہیں گرائی جا رہی ہیں جو وہ دیواریں بلاتی ہیں گرائی جا رہی ہیں جو وہ دیواریں بلاتی ہیں وہ کیا علم و عمل کی راہ ہمیں سر کو کھپائیں گے وہ کیا علم و عمل کی راہ ہمیں سر کو کھپائیں گے جنہیں اے دوستوں سکھوں کی جھنکاریں بلاتی ہیں تمنا دیکھنے کی بس تمنا ہی نہ رہ جائے تمنا دیکھنے کی بس تمنا ہی نہ رہ جائے تمنا دیکھنے کی بس تمنا ہی نہ رہ جائے چلے آؤ تمہیں یہ گھر یہ دیواریں بلاتی ہیں چلے آؤ تمہیں یہ گھر یہ دیواریں بلاتی ہیں وہ کیوں زغمت کرے گا کیوں پلٹ کر لوٹ آئے گا وہ کیوں زغمت کرے گا کیوں پلٹ کر لوٹ آئے گا وہ کیوں زغمت کرے گا کیوں پلٹ کر لوٹ آئے گا اسے بھنگلہ حویلی لگ زری کاریں بلاتی ہیں اسے بھنگلہ حویلی لگ زری کاریں بلاتی ہیں اتر آؤ میرے ٹوٹے ہوئے اس دل کی کشتی پر اتر آؤ میرے ٹوٹے ہوئے اس دل کی کشتی پر اتر آؤ میرے ٹوٹے ہوئے اس دل کی کشتی پر تمہیں آواز دے کر کے یہ پتواریں بلاتی ہیں اور مقتہ ملاحظہ کیجئے گا وہ کیا آئے گا اے محمود اس مفلس کی کٹیاں میں وہ کیا آئے گا اے محمود اس مفلس کی کٹیاں میں سنا ہے اس کو اونچ سرکاریں بلاتی ہیں سنا ہے اس کو اونچ سرکاریں بلاتی ہیں سبحان اللہ محمود صاحب ناظرین غزل استعارے کا نام ہے غزل کچھ لفظوں میں کچھ معنی چھپا لینے اور کچھ بیان کرنے کا نام ہے محمود صاحب ابھی میرے خیال میں شاعری کی بہت توائل عمری میں ہیں یہ سفر ان کو مبارک ہو اور مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ ایک بہت اچھی شاعری ان سے ہمیں سننے ملے گی جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ غزل بڑے خوبصورت لہجے کا نام ہے اور ابھی ہم سماعت کر رہے تھے محمود آزمی صاحب کو آپ کو یقین ان کا کلام بہت پسند آیا ہوگا جوان خون جب بولتا ہے تو ایسے ہی بولتا ہے استقبال تھا محمود صاحب کا میں اس کے بعد ہمارے اپنے شہر کے ایک بڑے نمائندہ شاعر محترم سلیم رشت کو آواز دینا چاہوں گا سلیم رشت صاحب پچھلے لگ بگ چالیس سال سے اس شاعری میں جھٹے ہوئے ہیں شاعری ان کے مزاد میں بسی بھی ہے اور وہ شاعری کے مزاد میں بسے ہوئے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لل لازمیں ملزوم بن چکے ہیں سلیم صاحب شاعری نہیں چھوڑتے اور شاعری سلیم صاحب کو نہیں چھوڑتی تو میں ایسے ہی ایک شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں اس وقت آئی پلیس ہے اور ہم لوگ بھی اس سلیم صاحب کو چھوڑتے نہیں ریاض رحیم نے لقمہ دیا کہ ہم بھی سلیم صاحب کو چھوڑتے نہیں تو میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا اپنے شایخی نے بزمے رنگ و نور سے کہ ہم اس وقت اپنے شاعر کو جس شاعر کو آواز دینے چاہ رہے ہیں وہ یوں تو ان دور مرد پردیش سے ہیں لیکن انہوں نے اپنا پورا مسکن ممبئی کو بنا لیا ہے ممبرہ میں رہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ وہ لگ بگ چالیس بیالے سال سے اس پورے شیری سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بزل کے ساتھ موجود ہیں انہیں بزمے نراش اندور سے اور بزمے چنچل اتر پردیش کی تنظیم ابھی سفر سے حلال اردو کا عزاز بھی حاصل ہوا ہے وہ ملک اور بیرون کے مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں میں ان کے اس شیر کے ساتھ کے سورج یہ دیکھنے کے لیے سر پہ آ گیا سورج یہ دیکھنے کے لیے سر پہ آ گیا میں دھوپ میں ہوں تو میرے سائے میں کون ہے آپ استقبال کریں ناظرین اس بزمے رنگ و نور میں میں آپ سے یہ اعز کرنا چاہتا ہوں کہ بھلے رنگ ہمیں دکھائی دیتا ہو نور ہمیں نہ دکھائی دیتا ہو لیکن رنگ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور نور ہماری روح دیکھتی ہے استقبال کریں آج کے ہمارے شیر کا سلیم رشک آئی پریس چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام پیش کرتا ہوں آئی پریس کے تمام ناظرین کو رنگ اور دور کی محفل منقب کرنے کے لیے مبارک بات دیتا ہوں ایرفان بھائی کا بہت بہت شکیہ ایک مطلع اور ایک شیر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں مطلعہ یہ عرض کیا ہے کہ نظر میں درد کے منظر سمیٹ لائا ہوں نظر میں درد کے منظر سمیٹ لائا ہوں میں قطرہ ہو کے سمندر سمیٹ لائا ہوں نظر میں درد کے منظر سمیٹ لائا ہوں میں قطرہ ہو کے سمندر سمیٹ لائا ہوں اور اس عرض ماضی سے ایک مشت فکر میں اپنی شیر سمات کریں اس عرض ماضی سے ایک مشت فکر میں اپنی نباہ ہونا سکا میرے کچھ اصولوں سے مکان سے میں میرا گھر سمیٹ لائیا ہوں اور جمالیات کی حص اور یہ شائری کا ہنر جمالیات کی حص اور یہ شائری کا ہنر وزادے خود میں بکھر کر سمیٹ لائیا ہوں جمالیات کی حص اور یہ شائری کا ہنر وزادے خود میں بکھر کر سمیٹ لائیا ہوں ایک مطلع اور دو تین شہر حالات حاضرہ بھی کسی سے لگی چپی بات نہیں ہے مطلعہ یہ عرص کیا ہے کہ ہاپتے گرتے لرشتے سلسلے چاروں طرف ہاپتے گرتے لرشتے سلسلے چاروں طرف مختلف شکلوں میں ہیں کچھ حادثے چاروں طرف ہابتے گرتے لرستے سلسلے چاروں طرف مختلف شکلوں میں ہیں کچھ حادثے چاروں طرف اور شیعر دیکھے گا کہ ایک طرف عیاشیہ خوشیہ سرو سامانیہ ایک طرف ایاشیہ ایک طرف ایاشیہ خوشیہ سروسامانیہ بھوک بیکاری غریبی مسئلے چاروں طرف واہ ایک طرف ایاشیہ خوشیہ سروسامانیہ بھوک بیکاری غریبی مسئلے چاروں طرف اور یہ شیر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ دل کو دعوت ہے خدا کی راہ کی ایک سمت سے اللہ اکبر دل کو دعوت ہے خدا کی راہ کی ایک سمت سے راہ بھٹکانے کے نفسی وسوسے چاروں طرف دل کو دعوت ہے خدا کی راہ کی ایک سمت سے راہ بھٹکانے کے نفسی وسوسے چاروں طرف اور ایک ہی جھٹکے میں جھوٹوں کے بھرم گل جائیں گے ایک ہی جھٹکے میں جھوٹوں کے بھرم کھل جائیں گے سچ قیامت کے جب ہوں گے واقعے چاروں طرف ایک غزل کے چند شیر حالات حضرہ بے چار پیسے سمات فرما حضرت جلورہ سنانے کا بنامے شہریت قانون وہ اب جان تک لیں گے بنامے شہریت قانون وہ اب جان تک لیں گے کفن کھیچیں گے لاشوں سے وہ قبرستان تک لیں گے اور کمانے کے سبھی رستے کریں گے بند روزی کے کمانے کے سبھی رستے کریں گے بند روزی کے ہے جو معصوم ہاتھوں میں وہ باسی انان تک لیں گے کمانے کے سبھی رستے کریں گے بند روزی کے ہے جو معصوم ہاتھوں میں وہ باسی انان تک لیں گے چار مصرہ اور سمات فرمائیں کہ کمل پوچھے فلک سے یہ کہ تیری اہمیت کیا ہے کمل پوچھے فلک سے یہ کہ تیری اہمیت کیا ہے سرِ مستد اوپچ کیشڑ کی گلدی ذہنیت کیا ہے ہمارے دم سے ہی اندوستہ اندوستہ ہیں یہ ہمارے دم سے ہی اندوستہ اندوستہ ہیں یہ ذرا تاریخ سے پوچھو ہماری شہریت کیا ہے ذرا تاریخ سے پوچھو ہماری شہریت کیا ہے ایک غزل کا ایک مطلع اور چند شیر مطلع سمات فرمائے حضرات محتم عرفان بھائی حضرات صاحب ارش کرتا ہوں کہ ہم کو ہے منظور ہر ایک آقلانہ احتجاج ہم کو ہے منظور ہر ایک آقلانہ احتجاج پر گوارہ ہی نہیں ہے احمقانہ احتجاج یہ ہے حضی شیر بھی لیکن کہ تیز دریا میں کرے کیا کوئی خطرہ احتجاج تیز دریا میں کرے کیا کوئی خطرہ احتجاج ظلم کرتی ہے سیاست اور جنتہ احتجاج ظلم کرتی ہے سیاست اور جنتہ احتجاج شیر دیکھیں کہ دل کی دنیا میں جو اکٹھا درد کا طوفان ایک دل کی دنیا میں جو اکٹھا درد کا طوفان ایک بن کے سہلابے روان آنکھوں سے چھلکا احتجاج دل کی دنیا میں جو اکٹھا درد کا طوفان ایک بن کے سہلابے روان آنکھوں سے چھلکا احتجاج بہت بہت شکیہ بہت شکیہ دل کی دنیا میں جو اکٹھا درد کا طوفان ایک بن کے سہلابے روان آنکھوں سے چھلکا احتجاج شیر دیتا ہوں میں جب اس کے تبستم کی لکیر شیر دیتا ہوں میں جب اس کے تبسم کی لکیر تیوری پر بل چوا کرتا ہے چہرہ اعتجاج تیوری پر بل چوا کرتا ہے چہرہ اعتجاج اور یہ شیر دیکھیں بلکل حقیقت اس میں بیان ہے کہ جیسے ہی دنیا میں آئے زور سے روئے تھے ہم جیسے ہی دنیا میں آئے زور سے روئے تھے ہم جیسے ہی دنیا میں آئے زور سے روئے تھے ہم درج کروایا تھا ایسے اپنا پہلا اعتجاج واہ جیسے ہی دنیا میں آئے زور سے رویتے ہم درج کروایا تھا ایسے اپنا پہلا احتجاج اور شیر دیکھئے کہ خیر مقدم کرتے ہیں ایسی ہر ایک تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم ایسی ہر تنقید کا جب کوئی کرتا ہے ہم پر عالمانہ احتجاج خیر مقدم کرتے ہیں ایسی ہر ایک تنقید کا جب کوئی کرتا ہے ہم پر عالمانہ احتجاج اور ایک شیر یہ دیکھئے کہ اس کی حمد دیکھئے سارے اندھیروں کے خلاف ایک جبنی رات بھر کرتا ہے تنہا احتجاج باہو ایک جبنی رات بھر کرتا ہے تنہا احتجاج مقتے کا شیر ہے کہ وہ عدع و ناز بھی کیا قابل صدرشک تھا وہ عدع و ناز بھی کیا قابل صدرشک تھا جب کیا محبوب نے ایک حلکہ پھلکہ احتجاج بہت بہت شکریہ سلیم ویش صاحب ناظرین ابھی سلیم صاحب نے اپنے آخری شعر میں رونے کا ایک لفظ استعمال کیا اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے احتجاج درج کروایا آج کے حالات پر اور جس علیقے سے درج کروایا وہ ایک شاعر کا خاصہ ہے اور شاعری اسی کا نام ہے کہ وہ بڑے بھلے لفظوں میں اپنا احتجاج درج کروا دے اور ہمارے سامنے ان مسائل کو بھی لاکر کھڑا کرے جس سے ہم فی زمانہ جوج رہے ہیں میں سلیم صاحب کا بڑا شکریہ یادہ کرتا ہوں اور انہوں نے جو رونے کا اور روئے کا جو ایک لفظ استعمال کیا تو مجھے قیصل جعفری مرہوم کا شیر یاد آتا ہے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں ممکن ہے کہ پسند آئے کہ اتنا روئے تھے ہم جیسے مر جائیں گے جیسے مر جائیں گے آج سب حادثے داستہ ہو گئے تو وہ برحال یہ نظامت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ کچھ نے کچھ آپ کو سنوائے جانا چاہیے ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ ناظر میں جلسہ ہے ناظر میں مشارہ ویسی خاموش بیٹھا رہا میں اس کے بعد اپنے ایک دوست اپنے رفیق اپنے حامل شائر کو آپ کے سامنے آواز دینا چاہتا ہوں انہوں نے ہندی میں ایم اے کیا اور اردو میں ایم اے کیا اور خاص بات یہ ہے کہ بھی یہ بھی کیا تو سید ریاض ہمارے اہد کا ایک بہت نماندہ شائر ہمارے اہد کا ایک بہت اچھا شائر اور جس طرح سے وہ زندگی جیتے ہیں بلکل اسی طرح سے شیر کہتے ہیں شیر کہنا اور زندگی جینا یہ سید ریاض رحیم کا خاصہ ہے ان کے یہاں شیر خود بخود بن کے چلے آتے ہیں اس میں انہیں کاری گری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کی کچھ کتابیں جب تک منظر بدل نہ جائے اس کے بعد ان کا مجموع آیا پوچھنا تم سے اتنا ہے اور خواب ہیں بس دیکھتے رہ جائیں کیا اور ایک بڑی خاص بات تھی جیسا کہ ابھی سلیم رشت نے بتایا ہم سے کہ احتجاج احتجاد احتجاج تو ایک بڑا منفرد کام جو ہے وہ سید ریاض رحیم نے کیا تھا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل جب حالات بڑے ناگفتہ با تھے تو سید ریاض رحیم نے اپنے سرکاری احزاز کو لوٹا دیا تھا یہ ایک بڑا احتجاج تھا جو ایک شاعر کی طرف سے کیا گیا ہم آج کی اس محفل میں ان کا بھی اس تعلق سے بھی استقبال کرتے ہیں کہ یہ کریچ اور یہ حمد سید ریاض رحیم کے حصے میں آئی میں اپنے اس دوست کو بلاتے ہوئے بے انتہا فخر کا احساس کرتا ہوں کہ بمبئی کے اردو اور ہندی دونوں پس منظر میں دونوں منظر نامے میں سید ریاض رحیم کا بڑا محترم نام ہے ناظرین آج کے جو مشاعرے میں آپ سماعت کر رہے ہیں آئی پلس کے مشاعرے میں بز میں رنگ و نور میں آپ استقبال کریں ہم سب استقبال کرتے ہیں آج کے ہماری اس محفل کے شاعر سید ریاض رحیم موزی سامین یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آئی پلس چینل نے اتنی خوبصورت نشیست کا احتمان کیا میں تمام آئی پلس چینل کے راکین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ دی خوبصورت محفل عرفان جعفری صاحب نظامت کر رہے ہیں اور بہت پیارے شورا ہمارے بیچ موجود ہیں میں بس اتنا کروں گا اور کچھ شعر متفرق شعر میں پیش کر رہا ہوں مطلع ہے آج کے حالات پہ ہوں دیکھئے گا کسے عجیب خوف کا عالم ہے اپنے چاروں طرف عجیب خوف کا عالم ہے اپنے چاروں طرف سفر میں لگتا ہے یہ آخری سفر تو نہیں عجیب خوف کا عالم ہے اپنے چاروں طرف سفر میں لگتا ہے یہ آخری سفر تو نہیں عجیب خوف دیکھئے گا ہر صبح نکلتے ہیں یہی سوچ کے گھر سے ہر صبح نکلتے ہیں یہی سوچ کے گھر سے بکھری ہوئی دنیا کو سمیٹیں گے کسی دن شرد دیکھئے گا ہر صبح انکلتے ہیں یہی سوچ کے گھر سے بکھری بھی دنیا کو سمیٹیں گے کسی دن شرد دیکھیں گے جھای صاحب صاحب سنا تو یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا سنا تو یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہوا تو یہ ہے کہ یہ بار بار ہوتا ہے اور شہر دکھیے گا تیرے کہنے سے چپ نہیں ہمیں تیرے کہنے سے چھپ نہیں ہوں میں جانتا ہوں کہ بولنا کب ہے تیرے کہنے سے چک نہیں ہوں میں جانتا ہوں کہ بولنا کب ہے ایک اور شئر دکھئے گا شور میں نفرت کے میری بات ضائع ہو گئی شور میں نفرت کے میری بات ضائع ہو گئی شور میں نفرت کے میری بات ضائع ہو گئی میرا کہنا اور تھا تیرا سمجھنا اور تھا واہ 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 شور میں نفرت کے میری بات ضائع ہو گئی میرا کہنا اور تھا تیرا سمجھنا اور تھا اور شہر دیکھے گا دوستی کے پاس میں اندر میں شہر ہے اور یہ اور بات ہے کہ مجھے بہت پیارے دوست میرے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو بہت ہی ایسے بھی دوست ملے ہوں گے شہر دیکھے گا جو میرے دوست ہیں دشمن بھی وہی ہیں میرے جو میرے دوست ہیں دشمن بھی وہی ہیں میرے جو میرے دوست ہیں دشمن بھی وہی ہیں میرے کس صلیقے سے نبھاتے ہیں وہ دونوں رشتے جو میرے دوست ہیں یہ جو میرے دوست ہیں دشمن بھی وہی ہیں میرے کس صلیقے سے نبھاتے ہیں وہ دونوں رشتے ایک شہر دیکھے گا اور بڑے حساب سے دنیا سمجھ رہی ہے مجھے بڑے حساب سے دنیا سمجھ رہی ہے مجھے بڑے حساب سے دنیا سمجھ رہی ہے مجھے بڑے خلوش سے دیوانہ ہو گیا ہوں میں بہت اچھا بہت اچھا بڑے حساب سے دنیا سمجھ رہی ہے مجھے بڑے خلوش سے دیوانہ ہو گیا ہوں میں ایک اگل کے شیر ملائے کریں مقا سے لا مقا ہوتے ہوئے بھی مقا سے لا مقا ہوتے ہوئے بھی کہاں ہم ہیں کہاں ہوتے ہوئے بھی مقا سے لا مقا ہوتے ہوئے بھی کہاں ہم ہیں کہاں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ اب بھی باقی ہے زمین پر بہت کچھ اب بھی باقی ہے زمین پر بہت کچھ رائے گا ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ اب بھی باقی ہے زمین پر بہت کچھ رائے گا ہوتے ہوئے بھی دیکھیں آج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں تو مایوسی ہو رہی تھی لیکن ایسا نہیں ہے آلات ایسے بدل رہے ہیں کہ سائے ہندوستان بھر کے عوام چاہے وہ ہندی ہو مسلمان ہو سکھ ہو ایسائی ہو ایک خاص مقصد کے لیے ایک تحریک چلا رہے ہیں اور یہ تحریک آدمی تحریک بن گئی ہے مایوسی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک بات ہے کہ ہندوستان کو جو ایک عظیم جنگا جنگی ملک ہے اس کو اور مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نفرت سے ڈرنا نہیں چاہیے نفرت جو پھیلاتے ہیں وہ بہت جل کمزور بھی پڑھ سکتے ہیں شیر دیکھئے گا سیرے سے ہم ہی غائب ہو گئے ہیں سیرے سے ہم ہی غائب ہو گئے ہیں سیرے سے ہم ہی غائب ہو گئے ہیں سبھی کے درمیاں ہوتے ہوئے بھی سرے سے ہم ہی غائف ہو گئے ہیں سرے سے ہم ہی غائف ہو گئے ہیں سلوی کے درمیاں ہوتے ہوئے بھی بھور کی سمت برتی جا رہی ہے سمت بھی کہیں جو درمترہ سے بھور کی سمت برتی جا رہی ہے یہ کشتی بادبا ہوتے ہوئے بھی بہت ہی مختصر ہوتے گئے ہیں بہت ہی مختصر ہوتے گئے ہیں مکمل داستہ ہوتے ہوئے بھی بہت ہی مختصر ہوتے گئے ہیں برد گھاتے میں اردی زبان کیوں بہت گھاٹے میں اردی زبان کیوں محبت کی زبان ہوتے ہوئے بھی بہت شکریہ سید ریاض رحیم ناظرین میں ایک شیر کے ساتھ اس محفل کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ میر کا فن ہو یا غالب کا یا قیسر کی غزلیں ہو سارا ماضی لوت آئے گا گھر میں اردو باقی رکھ تو آپ ابھی سماعت کر رہے تھے آئی پلس کا یہ شاندار مشاعرہ ہے جس میں عالم نظامی محمود عزمی سلیم رشک اور سید ریاض شامل تھے عرفان جعفری اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ آپ آئی پلس کے سارے مشاعرے دیکھتے ہوں گے آپ ان کو پسند کرتے ہوں گے اور جب آپ پسند کرنے تو آپ اپنی پسندیتی کا اظہار بھی کریں آپ نے اس اپیسوٹ کو بھی دیکھنا ہے بہت اچھی طرح سے اور بہت جلد آپ سے کسی اور مشاعرے میں کسی اور نشست میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی